تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کلاسیز اور قرآن کلاسیز میں آپ سبھی حضرات کے استقبال ہیں قرآن کلاسیز کا یہ ہمارا چوتی سو لیسن چوتی سو پارٹ ہے جس کا اندر آج کا ہمارا سبب تختی نمبر اکیس اقلاب یہاں سے یہ ہمارے تنوین و نون سیکنڈ کے قائدے چل رہے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے میم سیکنڈ کا قائدہ پڑھا تھا اس سے پہلے دو بار ہم تنوین و نون سیکنڈ کا قائدہ پڑھ چکے ہیں ایک اظہار تختی نمبر نو میں اور اخفہ تختی نمبر دس کے اندر لیکن آج بھی یہ تنوین و نون سیکنڈ کا قائدہ نمبر تین ہے اظہار میں ہم نے پڑھا تھا تنوین و نون سیکنڈ کے بعد حروف حلقی کے چھے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اخفہ میں حروف اخفہ کے پندہ حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ کریں گے اسی سے متعلق یہ قائدہ ہے تنوین و نون سیکنڈ کے بعد با آئے تو تنوین و نون سیکنڈ کو میم سے بدل کر تنوین و نون سیکنڈ کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں تنوین و نون سیکنڈ کے بعد با آئے تو تنوین یا نون سیکنڈ کو میم سے بدل کر یہ دیکھئے نون سیکنڈ ہے اس کے بعد با آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر گنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو روک کے رکھیں گے اسی کو کیا کہتے ہیں اقلاب بہت آسان سبق ہے یہاں پہ دیکھئے دو زبر کی تنوین ہے اس کے بعد با آئے یہاں پہ دیکھئے نون سیکن ہے اس کے بعد با آئے تو تنوین یا نون سیکنڈ کے بعد با آئے تو اس نون کو اور اس تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اسی کو اقلاق کرتے ہیں بہت آسان سبق ہے ہم اس کی مشک کرتے ہیں جیسے جیسے مشک پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں سبق سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے ہم نے پیچھو گنہ میں پڑھا تھا اس طرح لیکن اس میں گنہ کے اندر اس طرح گنہ ہوتا ہے ناکم آغاز کو روکنے رکھنا لیکن یہ تنوین ہے اس کو میم سے بدل دیں گے اس کی جگہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم نون زیر من بایا زبر بھائی میم بھائی اپنا نون کی جگہ میم کے آواز نکلے گی میم کو ہم ہجے میں شامل نہیں کریں گے بلکہ نون کو میم نون زیر من بایا زبر بھائی پھر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ میم کو کیوں نہیں پڑھ رہے تو کہیں گے کہ نون کو میم سے بدل دی ہے نون کو میم سے بدل کر پڑھ رہے یعنی یہ مالی جہ میم میم زیر میم ہو رہا ہے میم بین سل بی لیکن گنہ ہوگا ناکم آواز کو رکھ کے رکھیں گے کرامیم برارات کرامیم کرامیم دیکھیں دو بار میم کے آواز آری ہے میم کرامیم برارات میم مطہہرات بی ایدی سفرات مطہہرات یہاں پہ دیکھیں دو زیر کی تنویر ہے اس کے بعد بھائے یہاں پہ نون سیکنڈ کے بعد بھائے تو اس نون کو میم سے یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے قرآن میں بھی یہ میم بنا ہوا ہوگا تو مطہہرات بی ایدی سفرات اور اگر میم بنا ہوا بھی نہ ہو تب بھی ہم کو اس کو پہچاننا ہے کیسے پہچاننا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کی تنویر کے بعد یا نون سیکنڈ کے بعد جس نون پر جسم ہو اس کے بعد با آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر یعنی اس نون کو ہٹا کے میم نہیں لگانا بلکہ ہمیں میم کی آواز نکال لی ہے بی ذنبیہم خبیرم بی ما تعملون خبیرم بی ما تعملون سمیعون بصیر سمیعون بصیر سمیعون بصیر دیکھیں دو پیش کی تنویر ہے اس کے بعد با ہے کل لا لیم بذن کل لا لیم بذن علیم بذات الصدور لیکن یہ ہجر کرنے کا طریقہ آپ ہماری پچھلی کلاسے میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بہت پوری آسان طریقہ سے ہم نے ہجر کرنے کا طریقہ بتایا ہے آپ حروف مدہ کی کلاس میں تختی نمبر پانچ یعنی پانچوہ لیسن میں بھی دیکھ سکتے ہیں چھٹے لیسن میں اس میں ہجر کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے دو پیش کی تنویر کے بعد با ہے اس لئے دو پیش کی تنویر کو میم سے بدل کر اگر یہاں پہ باقی جگہ تا ہوتا تو ہم کس طرح گلنا کرتے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تو بس اسی چیز کو ہم نے پہچاننا ہے کہ اگر دو نون ساکن اور تنوین کے بعد دیکھئے یہ تنوین ہے یہ تنوین ہے وہ رہی ہے نون ساکن ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد با آیتوں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے یہی آج کی ہماری کلاس ہے امیت کرتے ہیں آپ سبھی حضرت کو کلاس سمجھ مائے ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین